اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کیا بات ہو گئی دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا جس سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا اور یہ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ویان کرتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا فرماتے ہو سنا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے جسم اور غیر مختون یعنی ختمہ نہیں ہوئی ہوگی ایسے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لائے جائے کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ میں یہ سوال نہ پوچھوں تو میں نے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھے گی بھی نہیں اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ معاملہ اس سے کہیں اہم ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال آئے خیال بھی نہیں آئے گا آپ کسی بہت ہی پرابلمیٹک سیچوئیشن میں کبھی پھنس جاؤنا تو اس پرابلم کے علاوہ ہر چیز بے مانہ لگتی سمجھا ہی بات کبھی جب انسان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے نا تو بندہ کہتے ہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا وہ جو پہلے سہتمندی میں اچھا لگتا تھا اب اچھا ہی نہیں لگ رہا گناہ بھی بڑے عجیب سے لگتے ہیں گناہ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا بلکل جو پہلے گناہ کرتا تھا کہتے ہیں چھڑو یار چھڑو یار جین ہی لگ رہا کسی شہ میں اس سے کئی زیادہ بڑی کیفیت میں یہ دن کے لفتار ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں جمع کرے گا کہ نہ ان کے پاؤں میں جوتے ہوں گے اور نہ ان پر کپڑے ہوں گے اور ان کی خطنہ بھی نہیں ہوئی ہوگی غیر مختون ہوں گے وہ اپنی یعنی سرکم سائز نہیں ہوں وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے اس دن تھے جب ان کی ماں نے انہیں جنا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاملہ اتنا بڑا اور سخت ہوگا کہ انہیں یہ سوجھے گا بھی نہیں یا یہ کہ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ سوچیں کتنا سخت معاملہ ہوگا کہ انسان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا ہوش ہی نہیں ہوگا اس کو بس ایک ہی فکر لاحق ہوگی اور وہ ہوگی میرا ہوگا کیا وہ ایسی کیفیت ہوگی جسے ہم یہاں بیٹھے لبزوں میں بیان نہیں کر سکے بس اس کی ایک چھوٹی سی ایکزامبل میں نے آپ کو یہ دی کہ جب انسان سخت پریشانی اور مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی بس ایک یہ قویش ہوتی ہے کہ باردالہ اس سے بچ جاؤں اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا اللہ ہدایت دے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی شرمندگی سے بچائے اور ہم سے راضی ہو آمین یا رب العالمین اللہم صلی علیہ وسلم اولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم